تو جن کی جو راسی ہے وہ اپنا سوامی کا نام لکھ لیں جن کی راسی میس اور برشک ہے سب کی راسیاں بتائیں ہیں جن کی راسی میس اور برشک ہے ان کا سوامی منگل ہے نو گرہ میں سے ان کا سوامی ہے منگل جن کی راسی میس اور برشک ان کا سوامی منگل ہے جن کی راسی برس اور طلا ہے ان کا سوامی سکر ہے ورس اور طلا جن کی راسی ہے تو ان کا سوامی جو ہے وہ سکر ہے جن کی راسی مِتھن اور کنیا ہے ان کا سوامی بھدھ ہے مِتھن اور کنیا جن کی راسی ہے ان کی راسی کا جو سوامی ہے وہ بھدھ ہے جن کی راسی کرک ہے ان کا سوامی چندرمائے جن کی راسی سنگھ ہے اس راسی کے سوامی سور نارائن ہے سور بھگوان ہے جن کی راسی سنگھ ہے ان کے سوامی سور بھگوان ہے جن کی راسی دھنو اور مین ہے ان کے سوامی گردے برسپتی جی مہاراج ہے گرو جی برسپتی جن کی راسی مکر اور کمب ہے ان دونوں راسیوں کے سوامی سری سنی جی مہاراج ہے سنی ہے یہ میں نے تمہارے بیچ میں یہ بات رکھی ہے آپ کی راسی کا سوامی بتایا بولی بھگت وصل بھگوان کی اب یہ لکھ لیں کہ آپ کی جو راسی کا جو سوامی ہے یہ آٹھو دشاؤں میں سے کون سی دشاؤں میں باس کرتا ہے نتی اپنی راسی کے سوامی کو دن میں ایک بار پرنام جرور کیجئے گا جن کی راسی کا سوامی سورے بھگوان ہے ان کا استان پورو میں ہے یہ پورو میں باس کرتے ہیں تو دن میں ایک بار پورو دشاؤں میں کھڑے ہو کر اپنی راسی کے سوامی بھگوان سور ناران کو بندن کیجئے پرنام کیجئے جن کی راسی کا سوامی جن کی سنگ راسی ہے ان کا سوامی سورے ہے تو سورے کو جو جگہ ہے سورے کی جو استانتہ ہے ان کی جو جگہ ہے وہ پورو دشاؤں ہے پورو دشاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے رو جانا اپنے سوامی کو وندن کریں پرنام کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو آپ کی جندگی میں دکت نہیں ہوگی کشت نہیں ہوگا اپنی راسی کے سوامی کو بھی آپ پرسند نہ کیجئے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی مجھے بسوا سے جن کا سوامی سکر ہے جن کی راسی کا سوامی شکر ہے ابھی میں نے سب کا بتا رکھا ہے جن کی راسی کا سوامی سکر ہے اس کے لئے استان پورو اور دکھن کے بیچ میں اگنی کونڈ پورو اور دکھن کے بیچ کا جو استان ہے اس کو اگنی کونڈ کہتے ہیں سکر بھگوان اگنی کونڈ میں وراجتے ہیں تو دن میں ایک بار اپنے سوامی کو ضرور پڑام کیجئے گا بندن کیجئے میں منتر بھی بتا دیتا ہوں جن کا سوامی سورے ہے ایک بار تو دن میں منتر بولیں اوم حرام حریم حروم سہ سوری آئے نما یہ ہے بول کر انہیں بندن پڑام کیجئے جن کا سوامی شکر ہے اگنی کونڈ میں ان کو استان ہے یعنی دکھن اور پورو کے کونے میں ان کو جگہ ہے تو شکر دیو کو آپ پڑام کریں یہ بول کر کے ان کا بھی بڑا ادھوط منتر ہے ایک بار بولیے بولیے بھکت وصل بھگوان کی جائے ہوں ان کا منتر ہے اوم درام دریم دروم سہا بھرگوی نمہ شکر کو دوسری شبدوں میں بھرگو کہتے ہیں بھرگوی نمہ شکر اچار کو بھرگو پتر کہا گیا ہے تو ان کا منتر ہے اوم درام دریم دروم سہا بھرگوی نمہ ایسا بولا جاتا ہے سکرائن ہم ابھی بول دوگے تو بھی کوئی گلت نہیں ہوگا اتنا دھیان رکھنا پورب اور دکھن کے کونے میں کھڑے ہو کر کے ان کو نتیبندن کریں پڑام کریں جن کی راسی کا جیسے جو سوامی ہے اب اس کے تطورشات میں ہیں دکھن دیسا جن کی راسی کا سوامی منگل دیو ہے منگل ہے جن کی راسی کا سوامی منگل تو منگل گرہ کا جو استان ہے وہ دکھن ہے میس اور برشک جن کی راسیاں ہیں برشک اور میس ان کا سوامی منگل ہے اور منگل کو استان ہے دکھن دیسا میں لوگ منتر بتا رہا ہوں منگل کا اوم کرام کریم کروم سہا بھوم آئے نمہ منگل کو دوسرے سبدوں میں بھوم کہتے ہیں کیونکہ وہ دھرتی کا پتر ہے تو دکھن دیسا میں ہاں جوڑ کر کے وہ منگل دیو کو نتیا بندن کریں نتیا پرنام کریں موسیقی 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 موسیقی